ہلو فرینس ویلکم ٹو دی فیکٹ فنڈا تو فرینس کچھ دن پہلے میں نے اپنے انسٹاگرام ایک آن پر ایک سوٹ ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اگر آپ انٹرنیٹ پر اس کے بارے میں سرچ کرتے ہو تو آپ کو ڈیر ساری کہانیاں دیکھنے ملیں گی تو میں آج انہی ساری کہانیوں کا پردہ فاس کروں گا کہ ان میں کتنی سچا ہی ہے سو لیٹس گو تو اب آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے یہ جائنٹ سکیلیٹن جس کی چھوی دوزار دو میں پرکاست کی گئی تھی اور یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ آرٹیکل 22 اپریل دوزار چار دی ٹائمز آف انڈیا اور ہندو وائس پیپر میں پرکاست کیا گیا تھا ان دعویٰ کے انسار یہ فوٹو نیشنل جیوگرافی سوسائٹی آف انڈیا دوارہ لی گئی ہے اور اس جگہ پر انڈین ایرمی اور نیشنل جیوگرافی سوسائٹی آف انڈیا دوارہ کسی کے بھی آنے جانے پر روک لگا دی گئی ہے پھر تھوڑے سمیں بعد کئی اور جگہ پر بھی جائنٹ سکیلیٹن ملنے کے دعویٰ ہونے لگے اور پھر میزیوم میں رکھے بڑے بڑے ہتھیاروں کے کنیکشن ان جائنٹ سکیلیٹن سے جھڑنے لگے کیونکہ ظاہر سے بات ہے اتنے بڑے ہتھیار کوئی عام انسان تو چلا نہیں سکتا اور کئی ساری کلک روتیوں سے بھی اس کا کنیکشن جھڑنے لگا جس سے ہمارا وشواس اور بھی موجود ہونے لگا اور پھر ایک کے بعد ایک دھرم سے جڑی کئی کہانیاں باہر آئیں کہ دھرم کی کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ بھگوان نے اس رشٹی کی رچنا کے سمیں بہت بڑے آکار کے لوگوں کو بنایا تھا وہاں اس دنیا پر سب سے پہلے انسان تھے وہ بہت سکتی سالی تھے وہ اتنی سکتی سالی تھے کہ کسی بھی پیڑ کو باہوں سے پکڑ کو اکھاڑ کر فینک سکتے تھے بعد میں یہ لوگ جنہیں اتنی ساری سکتیاں دی گئی تھی وہ بھگوان کے خلاف ہو گئے اور بھگوان دوارہ نیرداریت کی گئی سماعوں کا اُلنگن کرنے لگے جس کے پرینوں کے طور پر بھگوان نے انہیں نشٹ کر دیا تو اب یہ کہانی ہوئی دھرم سے جڑی تو اب میں آپ کو ایک اور کہانی بتا داؤں جو سائنس سے جڑی ہوئی ہے جو یوٹیوبر اور بلوگر دوارہ اکثر آپ کو بتائی جاتی ہے تو جلیے دیکھتے ہیں سائنس مہامانوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے آج سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے ایک بہت بڑا ایسٹرائیڈ دھرتی کے بہت نددی کا پہنچا جس کی زائز ہمارے چاند سے تھوڑی بڑی تھی اور چاند اور دھرتی کی گریویٹیشن فورس کے قارن ایسٹرائیڈ یہاں آ کر فرس چکا تھا جس کے چلتے یہ بھی چاند کی طرح اور بیٹ سے کھسک کر سپیس میں کئی ٹکڑوں میں بکھر گیا اور اس کے بچے کچھے اوسس ہماری دھرتی سے جا ٹکرائیں جس کے جلتے دھرتی پر علکہ پھنڈوں کی باریس ہونے لگی اس وجہ سے پرچھوی پر موجود مہامانوں کا دھرتی پر سروائیو کرنا مشکل ہونے لگا تھا اور اس ایسٹرائیڈ کے اچانک نسٹ ہونے سے پرچھوی پر گریویٹیشن فورس بڑھ چکا تھا اور پھر وہ بچے کچھے مہامانوں ایویلیویشن کے چلتے ان لوگوں کا سائز دیرے دیرے کم ہونے لگا گریویٹی بڑھنے کے قارن اوزے لیئر میں کمی آگئی جس سے سولر ریڈیشن بھی بڑھ گیا مہامانوں ایویلیویشن کے چلتے چھوٹے ہو جانے کا ایک قارن یہ بھی تھا کہ اگر کسی انسان کی باڈی چھوٹی ہوتی ہے تو اس کا سرفیس ایریا بھی کم ہوگا اور سرفیس ایریا کم ہونے سے سورج کے ریڈیشن کا بھی اثر کم ہوگا جس سے سروائیو کرنا پہلے سے زیادہ ایزی ہو جائے گا اس طرح ایویلیویشن کے چلتے سارے مہامانوں نسٹ ہو گئے تو اب یہ ہوئی بینہ سر اور بینہ در کی سائنٹیفیک تھیوری کیونکہ اس میں بتائی گئی ساری باتیں ویگنا نہیں کیونکہ انو سر پاسٹ میں کبھی ہوئی ہی نہیں ہے اگر ایسی کوئی گٹنا بنی ہوتی تو ہمیں کہیں نہ کہیں دیکھنے یا سننے ملتا کیونکہ آج تک جتنی بھی ریسرچ صدارتی کے بڑھنے پر کی گئی ہے اس میں یہ بات کبھی نامنے نہیں ہے کہ پرتوی کے کبھی دو چاند بھی ہوا کرتے تھے پر خیر یہ کہانی جو اکثر یوٹیوب اور بلوگر دارہ سنے ہی جاتی ہے تو پریسنے یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آج جو ہمارے سامنے فوٹو اور یہ نیوز پیپر وارے آرٹیکل ہیں ان کی سچا ہی کیا ہے دراصل اوپر بتائی گئی کہانی کے انوصار اگر ہم 22 اپریل 2004 کے The Times of India اور ہندو وائس نیوز پیپر کا اوفیسل نیوز دیکھتے ہیں تو اس میں اس طرح کی کوئی بھی نیوز ایون کوئی انفرمیسن بھی نہیں ملتی اب آج جاری کی بات تو تب ہوتی ہے کہ جب نیشنل جیوگرافی سوسائٹی آف انڈیا کو پتا چلتا ہے کہ انہوں نے جائنٹ سکیلیٹن کھوجیں تب یہ اس بات کو پونی طرح نکار دیتے ہیں تب اس کا ترک یہ نکلتا ہے کہ یہ جو فوٹو دیکھ رہے ہیں یہ فوٹو فیک ہے تو پھر چوچنے والی بات یہ ہے کیا کہ یہ فوٹو آئی کہاں سے دراصل یہ فوٹو ایک فوٹو شپ کانٹیسٹ میں بنائی گئی تھی ورث 1000.com نام کے ایک ویب سائٹ پر کانٹیسٹ رکھا گیا تھا جس میں فیک کالپنک فوٹو بنانے کی تھی یہ فوٹو اسی کانٹیسٹ کے لیے بنائی گئی ہے اس وقت آپ جو سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ وہیں ویب سائٹ ہے اگر آپ اس ویب سائٹ پر وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لنک میں آپ کو ڈکسریپشن میں دے دوں گا اسی فوٹو کا استعمال کر کے اکثر گمرا کیا جاتا ہے اور انہی فوٹو کا استعمال کر کے یہ فیکٹ نیوز فیلائی جاتی ہے یہ فوٹو یہ والی فوٹو سے موڈیفائی کر کے بنائی گئی تھی جو اصل میں سال 2000 میں نیوک میں اتخان کرتا دوارہ لی گئی تھی جسے کمپیٹ دوارہ موڈیفائی کر کے کچھ ایسی بنائی گئی ہے اگر آپ ٹھیک سے دیکھو گئے تو اس میں کام کرنے والے مجدور کے پاس جو سادن ہے وہ یہاں سے کٹا ہوا ہے اس سے یہ اندازہ آ جاتا ہے کہ یہ فوٹو فیکٹ ہے اس کا استعمال کر کے دیر سارا پیسہ کمانے کے لیے فیک نیوز اور فیک کہانیاں بنائیں گے اور پیسہ کمائے ابھی کیونکہ ہم لوگ بولے ہیں کسی بھی درم کی بات کو اور فوٹو کو دیکھ کر یقین کر لیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہی بات فیک نیوز فیلانے والے کو بڑا بات دیتی ہے خیر مجھے جو بولنا تھا وہ میں نے بول دیا اب آپ کو کیا لگتا ہے مجھے نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا کسی بھی بات کو سیدھا یقین کر لینا ٹھیک ہے یا نہیں اور آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ایسا کوئی ایمیج یا پھر ایسا کوئی کہانی ملے جس پر آپ کو سندھے ہو رہا ہو کہ یہ فیک ہے تو اسے مجھے انسٹرگرام پیچ پر میسج کر کے یا میل آئی ڈی پر میل کر کے جان کریں تاکہ ہم ساتھ مل کر اس کا پردہ فاس کر سکیں آپ کو ہمارا انسٹرگرام پیچ اور میل آئی ڈی کی لنک نیچے ڈسکرپسن میں مل جائے گی اب اگر آپ کے ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک سیر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے اور جائے ہند